پاکستان کی حالات اس وقت بہت ہی خراب ہیں اور بہت alarming situation ہے پارا چنار سے لے کر گوادر تک ایک آگ لگی ہوئی ہے اور کہا جا رہے کہ خون کا دریہ بہر ہے پارا چنار کی اگر بات کریں تو وہاں پر تو واقعی خون کے دریہ بہر گئی ہیں اور پاکستان once again on cross roads یہ کئی بار بات کہی جاتی رہی لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے پہلے آج بلوچستان اور کے پی کے کی جہاں پر ایک انگامہ ہے اور ہمارا مین اسٹری میڈیا ہر situation کو دکھانے میں ہمیشہ کی طرح چوب کر جاتا ہے یعنی کہ اگر کے پی کے اور بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہو تو مین اسٹری میڈیا پر کوئی خاص خبر آپ کو نہیں ملے گی لیکن ہاں اگر اس میں سے ون پرسنٹ اگر پنجام میں ہو رہا ہو تو یقینا ہمارا جو میڈیا ہے یعنی کہ ہماری ٹی وی چینلز جو ہیں وہ صبح سے رات تک چلا چلا کر ان کا گلہ بیٹھ جائے گا تو ایسا ہی اس وقت بھی کیا جا رہا ہے کے پی کے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ وہاں پر چاہے وہ خورم ایجنسی ہو یا دوسرے علاقے وہاں پر جی شیعہ سنی میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے بڑی خبریں آ رہی ہیں بلوچستان سے جہاں پر بلوچستان کا جو اندولن تھا وہ بھی بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے بلوچستان میں ایک طرف 35 سے زیادہ لوگوں کی ہتھیا ہو گئی ہے ایک دوسرے کے پرگولی واری میں اور اس میں یہ پورا پورا شیعہ سننی بیواد تھا شیعہ سننی بیواد کے چلتے ہیں 35 سے زیادہ لوگوں کی جائن گئی ہے اور دوستو زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنی حالت بہت زیادہ نازوگ لے کر اسپطالوں میں اپنا سمائے کا رہا ہے اور اسپطالوں اپنا علاج کروا رہا ہے ساتھی ساتھ میں ہم جو انٹرنیشنل ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا بلوچستان یہ بلوچستان ہو تو اب جو سینٹر آف اٹریکشن ہے پوری دنیا کا وہ اس طرف کھچکے آ رہا ہے اور پوری دنیا کم سب بات کر رہی ہے اس بارے میں کہ ہاں یہاں پہ جو ہے وہ ظلم ذاتی ہو رہی اور ابھی سنی پہ جو ستر سال سے ہو رہی جس کے اوپر جو ہے وہ ایک نہ کوئی سیریس ایکشن جو ہے وہ دنیا کو آنا چاہی کیونکہ بلوچ بلوچ کمیونٹی اتنی اتنا سٹرونگ ہے جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے حاملہ کر دیا فورسز پر جبکہ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ خبریں تھیں کہ فورسز کی طرف سے گولی چلائی گئی تھی فائر اوپن کیے گئے تھے پروٹیسٹرز پر تین سے چار ہلاکتیں ہوئیں اور اس کے بعد ایک لوگوں کا ایسا سیلاب نظر آیا ہے گوادر میں کہ جو گروپ اس وقت یہ پروٹیسٹ کر رہا ہے بلوچ یک جہتی گروپ جس کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ لے کر چل رہی ہے ٹیلیویجن چینلز پر بڑے بڑے جرنلیس پی تلت حسین بھی پروگرام کر رہے تھے تو وہ بلوچ پروٹیسٹرز کا یا ان کے لیڈرز کا نام نہیں لے رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے کہ ایک گروپ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ شورش پھیلائی ہے یا اس نے یہ کیا ہے کم از کم نام تو آپ لے سکتے ہیں لیکن جہاں پر نام تک بین کر دیا جائے دیکھیں نا اس سے پہلے بہت سارے لیڈرز کے علطاف حسین سے لے کر عمران خان تک کتنوں کے ہی نام آپ بین کر دیں ہوتا کیا آپ کو پتہ ہے اس کے بات کیا ہوتا ہے پارا چنار میں اب تک ساٹھ سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور درجنوں مزائل چلے ہیں وہاں پر کینیو امیجن یہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر زمین کا تنازعہ لینڈ کانفلکٹ ہے یہ تو لینڈ کانفلکٹ میں میزائل چل رہے ہیں وہاں پر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر طالبان نے حملہ کر دیا ہے اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر سیکٹیرین وائلنس ہے جس کے اندر شیعوں کوئی نسل کشی ہو رہی ہے لیکن شیعے ہی مارے گئے ہیں اور ساٹھ کے قریب چالیس پچاس ساٹھ یہ تین فگرز ہمارے سامنے آرے ہیں کوئی کہہ رہا ہے پنٹالیس کوئی کہہ رہا پچاس اتنی ہلاکتیں تین سے چار دن کے اندر ہو گئی ہیں وہاں پر یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں بلوچستان کا ایک بہت گوادر میں یہ اتنے لوگ اکٹھے کر لینا ہے ایک بہت کامیاب جلسہ ہے جب انہوں نے یہ جلسے کی کال دی تھی پروٹسٹ کال دی تھی تو اتنے لوگ نکلائیں گے کہ پورا بلوچستان پورا گوادر نکل پڑے گا اور وہ بلوچ یک جہتی پروٹسٹ میں شامل ہوگا یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا تو وہ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے یہ کہا ہے کہ ان کو کیونکہ جلسے کی اجازت نہیں دی جاری تھی انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہوا کہ گوادر میں انہوں نے جلسہ کیا ایک بہت کامیاب انہوں نے پروٹسٹ کر کے دکھایا ہے تو آپ بلوچوں سے ڈائلوگ نہیں کر سکتے اس کی کیا وجہ ہے یہ کیا ہے کہ احسان الہسان جیسے لوگوں کو ہاتھیار رکھ دو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان کو اپنے دھارے میں ملا لیا جاتا ہے قومی دھارے میں لے آیا جاتا ہے تالیبان کو آپ قومی دھارے میں لانے کے لیے تیار ہیں پچھلے 20-30 سالوں کے اندر کتنے ہی بڑے بڑے جنگجو اور جو دہشت کرتے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا گیا ان کو اپنا دوبارہ سے شامل کر لیا گیا قومی دھارے میں لیکن بلوچ جن کی ڈیمانڈ مسنگ پرسنس ہے وہ لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کے وہ جو دس دس سالوں سے گھروں کے لوگ گائب ہیں مرد وہ اگر ان کا مطالبہ ہے لیکن وہ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جیکٹ پہن کے پھٹ رہے ہوں اگر تالیبان سے ہاتھ میں لانے کے ان کے دفتر کھولنے کے ان کے ساتھ ڈائلوگ کرنے کی بات ہو سکتی ہے تو یہ بڑی عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پھر بلوچوں سے بات کیوں نہیں ہو سکتی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اندر وہ صرف یہ کہ ٹیبل ٹاک کریں آپ سب ٹیبل پر آئیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈائلوگ کریں اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آپشن ہے تو وہ آپ آپشن اس وقت آپ کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے جو خون اور دریہ کے نہرے بہہ رہی ہیں اور جو وہاں پہ حالات اور کیاوس جنم لے چکا ہے اس کا صرف یا تو آپ ٹیبل پر بات کر لیں یا پھر آپ اسلحہ اٹھا لیں تو اگر ایک طرف سے یہ چلے گا ٹی وی چینل پر بلیک آؤٹ ہو جائے گا کوئی خبر نہیں دی جاری اور کئی بار ہم نے یہ بھی دکھائے کہ وہاں سے لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے اسلام آباد آتے ہیں اسلام آباد پریس کلپ کے آگے بیٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نہ تو کوئی منسٹر نہ ہی کوئی اور سرکاری ایمپلائی جو ہے وہ جا کر پتا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا وہ لوگ خیریسے ہیں کیا ان کے پاس کھانے پینے کا سمان ہے اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ کس بات پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے اور بہت زبردست قسم کی بلوچستان کی ایکٹیوست ہیں اور مارنگ بلوچ جب آئی تھی اسلام آباد تو کافی دن وہ اسلام آباد پریس کلپ کے آگے انہوں نے ٹینٹ وگرہ لگائے تھے اور وہاں بیٹھ کے وہ پروٹیسٹ کرتی رہی ہیں اب ظاہر ہے کہ جو سٹیٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے لوگ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں لیکن ان کا پروٹیسٹ کیا ہے ظاہر ہے ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں مہنگائی کے خلاف بھی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ساتھ ان کے رائٹس ان کو نہیں دیے جا رہے اس پر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ مسنگ پرسنس کا شو ہمیشہ سے جو ہے وہ بلوچستان میں خاص حیثیت رکھتا ہے کہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ویسے تو کہے پورے پاکستان میں چاہے وہ سندھ ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو وہاں سے ہر ایریا سے مسنگ پرسنس کا ایشو ہے ہمارا مین اسٹری میڈیا ہمیں کہیں دور دور دکھائی نہیں دیتا ہمارے ٹی وی چینلز کے نہ تو کیمرہ ہوتے ہیں نہ انکرز ہوتے ہیں نہ پروڈیوسرز ہوتے ہیں نہ مالکان ہوتے ہیں نہ ہی کوئی پارلیمنٹ ایریا نظر آ رہا ہوتا ہے نہ ہی کوئی ہمیں منسٹر دکھائی دے رہا ہوتا ہے ہاں کچھ فریلانس جنرلسٹ جو ہیں وہ ضرور پہنچتے ہیں اور ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے لیکن اس سے زیادہ ہوتا ہوا ہم نے کچھ نہیں دیکھا لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے پیاروں کی پکچرز اٹھا رکھی ہوتی ہیں فوٹوز رکھی ہوتی ہیں کوئی دس سال سے گائے بے تو کسی کو بارہ سال ہوگا جو وہاں پہ کہلیجے اسلام آباد اسلام آباد میں آ کے جو پروٹسٹ کرتے ہیں ان کو ہم نے یہ سب کچھ کہتے سنا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگ کے ہاتھ میں پاور ہے جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کر رہے ایک خاموشی سی رہتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ بچارے جو ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں مشہور یوروپین ایکٹیویسٹ جو کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے لگ بگ ہر مددے میں اپنی جو ہے وہ رائے مکھر طور سے رکھتے ہوئی نظر آتی ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ آپ اعلان کیا ہے کہ بروچستان کو جو ہے وہ پورا حق ملنا چاہی بروچستان کے ساتھ کھڑیوں میں یہ ان کے جو کوڈ ان کوڈ شبھد ہیں اب گوادر میں ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر گوادر کیونکہ چینی ایکٹیوٹیز کا چینیز ایکٹیوٹیز کا گھڑ ہے جتنے انویسٹمنٹ کیے ہیں چائنا نے پاکستان کے اندر اس کا جو سینٹر پوائنٹ اگر کوئی ہے تو وہ گوادر ہے اور اسی گوادر کے اندر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ میں آندولن چالو ہو رہا ہے اسی گوادر کے اندر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ میں بروچستان چالو ہو رہا ہے سب کچھ چالو ہو رہا ہے اب اسی کا نتیجہ اسی کے نتیجے مات رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں کیسے ساتھ میں بدل رہی ہیں ابھی ہم دیکھیں تو حالات جس طرف جا رہے ہیں پورا پورا ایک پرل میں کھیل پلٹ کے رہ گیا بروچستان کے اندر ہم نے دیکھا 35 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 200 سے زیادہ گھائل ہیں اب یہ کیا ہے یہ آپ اس میں ٹرائبل لڑتے ہیں یہ جو پاکستان بہت بڑی اس میں بات چھپا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیعہ سنی بھی بات ساکتا ہے وہ آپ جانتے ہیں ٹرائبل علاقے میں وہ اپنے اپنے الغ الغ گھٹ ہوتے ہیں ٹرائبل گھٹ ہوتے ہیں ٹرائبل کبیلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسے ہی جو ایک طبقہ جو کی سنی بھی رہا دریستان لگ رکھا تھا ایک طبقہ جو کی شیعہ بھی رہا دریستان لگ رکھا تھا ان دونوں کے بیچ میں ہوتی فائٹ اور ان دونوں کے بیچ فائٹ ہے پھر اس میں بندوکیں بھی نکل آتی ہیں پھر اس میں سب کچھ بھی ہو جاتا ہے اور اس میں جو ایک بڑا ہنسا کا وہ روپ لے لیتی اگر یہ صرف دو ٹرائبز کے بیچ میں دو قبیلوں کے بیچ میں بات ہوتی تو شاید وہ چیز حل ہو جاتی لیکن اس میں جو ہے وہ ریلیجیس انگل آگیا اس میں شیعہ زنی انگل آگیا اس ویسے وہ چیزیں جو ہے وہ اور بڑی ہوتی چلی اور ساتھ ساتھ میں یہ ایسا ایوئنٹ ہے جس کی ویسے پورے کے پورے انٹرنیشنل میڈیا میں جا رہی خبر کی یہ کیا ہو رہا ہے پہتے سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں دو سے زیادہ لوگ غیل ہو رہے ہیں گینگور بھی چھوٹی چیز ہوتی گینگور بہت چھوٹی چیز ہوتی یہ تو بہت لکل ماس مردر ہو رہا ہے اور اس میں کسی کوئی پتہ نہیں ابھی دس دن پہلے کے اندر ماس مردر ہوا اب یہ تو مطلب ایسا آیا کہ پاکستان کوئی سٹیٹ نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی